اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میرے اسمان عبدالرحمن حدف میں آپ سب لوگوں کو خوش شامدید ناظرین آج ہم بات کریں گے اس وقت پورے پاکستان میں وزیرالہ پنجاب کی تبدیلی کی افواہیں چل رہی ہیں اگر یہ افواہیں درست ہیں تو کون نئے وزیرالہ پنجاب کو ہم دیکھ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ بزار حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے بات کریں گے اور اپوزیشن کی جو اس وقت ملاقاتیں چل رہی ہیں مسلمی کاف کے رہنماوں سے اسپیشلی پرویس الہی سے کتنی حد تک وہ اس نے کامیاب ہوں گے کیا وہ ان کو اپنے ساتھ ملا پائیں گے یا نہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے پنجاب حکومت کے مستقبل میں کیسا پرفارم کرنا چاہیے اگر انہوں نے پنجاب میں مزید رہنا ہے ان تمام تر باتوں پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں احمد وقاس ریاض سینئر کولم نگار اور اس کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اطلاعات بھی ہیں بہت شکریہ سر آج کے اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سر پنجاب حکومت کی تبدیلی کی افواہیں بہت گرم ہیں کیا کہیں گے اس کے بارے میں اگر یہ افواہیں درست نہ تو کس کو دیکھ رہے ہیں نیا وزیر اعلیٰ دیکھیں جی اس وقت ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز پہ بھی اور ویسے شوشل میڈیا پہ بھی یہ کافی چیزیں چل رہی ہیں سینئر کے الیکشن ہوئے ہیں اور اس میں ایک اپسٹ وکٹری ہوئی ہے گلانی صاحب کی اس کے بعد پنجاب حکومت کی کارکردگی پہ سوالات تو اٹھ رہے ہیں اب آپ اگر اس کا جائزہ لیں تو یہ ساری اس کی وجوہات کیا ہیں گورنمنٹ آف پنجاب جو یعنی بزدار صاحب کی حکومت ہے اس نے ایسا کیا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو سینئر میں حضیمت اٹھانی پڑی اگر ہم دوسرے صوبوں کو دیکھیں کے پی کے میں پی ٹی آئی کی کارکردگی بہت اچھی رہی ہے دس سیٹیں لی ہیں انہوں نے بلوچستان میں بھی ان کی ٹھیک تھی سندھ میں جو جتنے ان کے تھے وہ تھے اب جو سیٹ بیک پہنچا ہے ان کو پنجاب سے پہنچا ہے پنجاب میں جو ہے پنجاب میں انہوں نے پہلے تو اپنا وہ سارے جو ایم پی ایز والے تھے سیٹیں انہوں نے وہ چودی پرویز الائی صاحب اور ان سب نے کر کے ہر ایک کو اس کے حصے کے مطابق دے دی لیکن ایم ایس سیٹسفائٹ نہیں تھے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے اس میں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اس میں یہ ہے کہ ایم ایس کے کام نہیں ہوئے میرٹ پہ تیناتیاں نہیں ہوئی اس میں جو ہے گوڈ گورنس کی پروپلن پر رہی اور سب سے بڑھ کے مہنگائی مہنگائی ایسا element ہے جو کہ عوام کو بھی بدزن کر دیتا اور جو law makers جو ووٹ لے کے آئے ہیں کل کو انہوں نے عوام کے سامنے جانا ہے تو جس طرح سے مقبولیت کم ہو رہی تھی یہ میمبران ڈس سیٹسفائٹ تھے اور اس میں اور بھی عوامل تھے پیسہ بھی چلا وہ تو وہ جو سینٹ میں ان کو شکست ہوئی اس کے بعد ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑا تو اس کے بعد اب یہ بڑا سیریس غور کیا جا رہا ہے کہ بزدار حکومت کی جگہ پہ کوئی ایسی حکومت لائے کہ آئندہ ایفیشنٹ طریقے سے چل سکے صرف تبدیلی کا باعث جو عوامل بن رہے ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیجئے دیکھیں تبدیلی جو ہے تبدیلی تو جب بھی کوئی بڑے ایونٹس ہوتے ہیں بڑی چیزیں ہوتے ہیں اس کے بعد کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں لیکن پنجاب میں آپ دیکھیں دھائی سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے تو آپ پارٹی کا گراف دیکھیں یا کچھ پنجاب حکومت کی کارکردگی کا جائزہ لیں تو ان کے پاس اتنے کچھ کرنے کی چیزیں نہیں تھی جس کی وجہ سے اور ماسل گروہ بندی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو کہ مسلمی قادر دیکھا گیا تھا شروع شروع میں پرویز الہی سے ملاقاتیں چل رہی تھی وزراء نالان تھے بزار صاحب سے یہاں پرائم منسٹر کی سیلیکشن سے دیکھیں بزار صاحب آئے یہاں پہ بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے اور ان میں سے میرا خیال ہے آج بھی جو کیبنیٹ ہے اس کے عادے وزراء جو ہیں وہ خود چیف منسٹر بننا چاہ رہے تھے وفاق میں بھی ایسی طاقتور شخصیات ہیں جو کہ خود چیف منسٹر بننا چاہ رہے تھے تو وہ ایک ویدن پارٹی بھی ایک تھا کہ وہ ان کو بزار صاحب کو اس طرح سے کوپریشن نہیں ملا لیکن جو ایک سٹیٹسمن سٹریٹیجی ہونی چاہیے تھی بزار صاحب کے سب کو ساتھ لے کے چلتے وہ بھی دیکھنے میں نہیں آئی چند مقصود لوگوں کو یا شخصیات کو جو اہمیت دی گئی باقی لوگوں کو اگنور کیا گیا اور یہ ساری صورتحال جو تھی اس کا نوٹس بہت پہلی امران خان صاحب کو لے لینا چاہیے تھا وہ خاموش رہے اور اپوزیشن تو ظاہرہ وہ ہس رہی تھی ان کو تو یہ تھا کہ یہ جتنا بزدار پرولانگ کرے گا ان کی حکومت کی مقبولیت کم ہوگی اور ان کو ایڈوانٹیج ہوگا سر اگر پرویش علاہی صاحب جو ہے جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ وزیرالہ پنجاب کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور اگر اس میں سب سے بیسٹ آپشن دیکھی جائے جو کہ پہلے بھی پرویش علاہی صاحب وزیرالہ پنجاب رہ چکے ہیں اگر وہ وزیرالہ پنجاب نہیں بنتے تو کیا پھر حکومت کو تھریٹس ہوں گی کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ مل جائیں گے دیکھیں اپوزیشن کا تو کام ہے وہ تو لگی ہوئی ہے وہ مسلسل اس چیز پہ ہے پرویش علاہی صاحب آئیم شور کہ اگر تبدیلی ہوئی تو کوئی نہ کوئی جو بھی آئندہ بنے گا اس میں مختلف نام آ رہے ہیں تو وہ پرویش علاہی صاحب کی مرضی سے ہوگا اور اس کے علاوہ اور بھی آپشن پہ غور ہو رہے ہیں اس میں گورنر کی سلوٹ جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے کل کو بزدار صاحب جو ہے ان کو بھی کسی اور سلوٹ پہ لگایا جا سکتا ہے لیکن یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گی کسے دیکھ رہے ہیں اگر یہ افواہیں سچ ہو جاتی ہیں تو پھر نیا وزیرالہ کس کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی یہ بڑا اہم سوال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تبدیلی آسان نہیں ہے اگر تو تبدیلی کا فیصلہ ہو گیا ہے تو پھر آئم شور کہ وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوں گے کہ کس کو لائیں اور کس طریقے سے لائیں اپوزیشن جو ہے وہ اپنی گیمے کر رہی ہے حمزہ صاحب کا بیان آیا ہے بلاول صاحب نے چودری صاحب سے ملاقات کیا ان کے میمبران اتنے زیادہ نہیں ہے لیکن وہ پنجاب حکومت کو ڈینٹ ڈال سکتے ہیں اس میں کچھ لوگ جو ہیں ساؤت سے زیادہ ہیں وہ وزیر اعلیٰ بزدار صاحب سے شاکی بھی ہیں اور وہ آپ کو فارورٹ گروپ کی اطلاعات بھی تھی دونوں طرف سے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے جو ہے ڈیفرنٹ لوگوں پہ غور ہو رہا ہے چودری پرویز علائی صاحب اگین ان پہ بہت زیادہ فوکس ہے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر چودری پرویز علائی صاحب نہ بنے یا وہ نہ انٹریسٹر ہوئے بننے میں تو کم از کم ان کی کنسیڈریشن ضرور ہوگی یا ان کی رضا مندی ہوگی کہ جو بھی نیا شخص پنجاب میں بیٹھے گا اگر وہ آئے تو سینٹ الیکشن میں کافی زیادہ محنت کی ہے پی ڈی ایم میں اور آخر کار وہ چیسے تیسے کامیاب ہو گئے ہیں اب کیا ان کا اگلا جو حدف ہے وہ پنجاب ہے جس کی وجہ سے بلاول بھٹو صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں اس سے مسلمی کاف کے سینئر اہنما اور سپیشلی پرویز الہی صاحب سے دیکھیں جی پی ڈی ایم جو ہے پی ڈی ایم میں اگین ان کے اندر آپس میں بھی تعلقات جو ہیں وہ مفادات پر مبنی ہے اس میں ہر بندہ جو ہے اور ہر پارٹی جو ہے وہ اپنا فائدہ دیکھ رہی ہے اپوزیشن تو چاہے گی کہ حکومت ویک ہو اور وہ اس پر لگے ہوئے ہیں اب یہ پنجاب میں جس طرح سے ملاقاتیں کریں اس کے دو جو مقاصد ہیں نمبر ون تو یہ کہ چیف منسٹر اگر تبدیل ہوتا ہے تو اس کو کس طریقے سے وہ کیش کرائیں گا دوسری بات یہ کہ سینئٹ کا چیئرمن آئندہ چند دنوں میں الیکٹ ہونے تو ان کی یہ خواہش بھی ہے کوشش بھی ہے کہ ان دو چیزوں میں وہ گورنمنٹ کو دوبارہ سے بیک فوٹ پہ لے آئیں تاکہ وہ کمزور ہو جائے اور آئندہ جو حکومت جس طریقے سے اپنے پلین پہ چلنا چاہ رہی ہے اس کو ناکام بنا دے سر ایک سوال کے ساتھ پھر اجازت چاہیں گے آپ سے سر اگر جس طریقے سے پیسے ڈھائی سے تین سال کے عرصے میں ایک ہی آواز چل رہی ہے تمام میڈیا کے چینلز پر تجزیہ نگار ہوں آپ ہوں یا کوئی بھی ہو کہ بزار جو ہے عمران صاحب کی سب سے جسے کہہ سکتے ہیں غلط چوائس ہے کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر عمران خان صاحب اس چوائس کو اپنے انا کا مسئلہ بنا رہے ہیں یا وہ سمجھ دیں کہ سکور چینس دینا چاہیے بجائے اس کو فل سٹوپ لگا کر جس طرح کیسے انہوں نے باقی وزراء بھی چینج کی ہیں ایک موقع دے دیں کسی اور کو اور سب لوگوں کو بھی دکھا دیں کہ بزدار جو ہے وہ کتنے سکسیس فل رہے ہیں اور یہاں کوئی اور ان کو کمپیٹ کر سکتا ہے لیکن ہم بزدار صاحب کی کارکردگی پر جو ہے وہ بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں دے وان سے کر رہے ہیں لیکن ہم ایک چیز فرموش کر رہے ہیں کہ ان کی ٹیم کے اندر جو تھا وہ سیلیکشن ساری کی ساری ان کی نہیں تھی تو بیشمار وزراء جو تھے وہ انہوں نے ان کے ساتھ اس طرح سے تعاون نہیں کیا تو اب اگر بزدار صاحب کی کارکردگی دیکھی جائے گی تو اس میں ان کی کیابنٹ کی کارکردگی اور اس کے علاوہ بیوروکریسی یہ بڑا اہم چیز ہے کہ اس کو کس طریقے سے کنٹرول کریں میں آنے والے دنوں میں جو ہے تبدیلی دیکھ رہا ہوں لیکن وہ تبدیلی کس طرح سے ہوگی یہ ابھی غور طلب بات ہے جی چیک ہے بہت شکریہ جی تو ویورز گفتگو آپ نے سنی احمد وقاس ریاض سیرنیر کولامسٹ اور سابق وزیر اطلاعات پنجاب جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ افواہوں کے چانسز جو ہیں وہ حقیقت میں بدل سکتے ہیں اور اگر یہ افواہیں سچ ہو جاتی ہیں تو پھر حکومت پنجاب اور گورنمنٹ آف پاکستان کہاں کھڑی ہے کس طریقے سے اس پرفارمس کو لے کر چلے گی اجازت دیجئے فیڈبیک سے ضرور اپ ڈیٹ کیجئے گا اللہ حافظ